Hello YouTube and Welcome to Technical Alive YouTube Channel میرے نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں Technical Alive YouTube Channel تو فرنز آج کے اس فیڈیو میں میں آپ کو کائن ماسٹر اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ جب آپ کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اپنے فون میں انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لینا ہے کہیں سے بھی سکپیاں فارورڈ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو جائے آپ لوگوں سے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر ڈے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بینہ ٹائم زائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو کائن ماسٹر اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آ چکا ہوں موبائل سکرین کے اوپر اور جب آپ کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب ویڈیو ایڈنگ کے لیے آپ نے یہاں پر بڑے پلس کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور بڑے پلس کے اپشن پر کلک کرتے ہی آپ کے پاس تین فریم سائزز آ جاتے ہیں اب سب سے پہلا جو فریم سائز ہے سولہ بھائی نو کا جو کہ یوٹیوب فریم سائز ہے دوسرا فریم ہے نو بھائی سولہ کا جو کہ یوٹیوب شارٹ ویڈیو کا فریم ہے جس میں شارٹ ویڈیو بنائی جاتی ہیں جس میں شارٹ ویڈیو کو سائزز دیا جاتا ہے اور اسے ویڈیو فل سکرین سٹیٹس کا فریم بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا فریم سائز ہے ون بائی ون کا جو کہ یوٹیوب کمیونٹی ٹیپ پوسٹ کا فریم سائز ہے اور انسٹاگرام پوسٹ کا سائز ہے اگر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سولہ بھائی نو کے فریم کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اسے سیلیکٹ کرتے ہی آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی ایک فوٹو یا ویڈیو ایڈ کر لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر فوٹو کو ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے گوڑ کے انشانم پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر میں اسے سٹارٹ میں لے آوں گا اب یہاں پر میڈیا ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب یہاں پر ہم سب سے پہلے ان چار چیزوں کو ریڈ کر لیتا ہے پہلا اپشن میڈیا دوسرا آرڈیو تیسرا ریکارڈ چوتھا لیئر تو سب سے پہلے میں آپ کو میڈیا کے بارے میں بتا دیتا ہوں میڈیا پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی گیلری اوپن ہو جاتی ہے یہاں سے آپ اپنے مین پروجیکٹ کی مین لیئر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس اوپر بیک گراؤن میں ہی رہے گی آپ کے پاس سیکنڈ اوپشن پر نہیں آئے گی تو میڈیا میں آپ کی کوئی بھی ویڈیو ہو یا فوٹو ہو بیک گراؤن میں لگانا چاہتے ہوں تو وہ آئے گی آپ نے یہاں سے کوئی بھی ویڈیو یا فوٹو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گوڑ کے نشان پر کلک کرتے ہیں اب دوسری چیز آ جاتی ہے آڈیو کی اب فور اگزمپل میرا یہاں پر پوجیکٹ چل رہا ہے ویڈیو ہے یا فوٹو ہے اس میں میں نے کوئی سونگ یا کوئی میوزک لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے آڈیو کے اوپشن پر کلک کرنے اور آڈیو کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنے ان فولڈرز کے اوپشن پر کلک کر کے آپ کا میمری کارڈ اوپن ہو جائے گا تو آپ یہاں سے کوئی بھی میوزک یہاں پر لگا سکیں گے تو جیسا کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میوزک کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پلس کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور پلس کے اوپشن پر کلک کرتے ہی آپ کا میوزک نیچے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے گوڑ کے نشان پر کلک کر دینا ہے تو اتنا سا کام ہے آڈیو کا اور آپ کوئی بھی میوزک آپ ایڈ کر پائیں گے اپنے پروجیکٹ میں یا کوئی بھی سونگ ایڈ کر پائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ریکارڈنگ کا جو اوپشن آتا ہے یہ بیسکلی وائس آور کے لیے ہوتا ہے جو کائن ماسٹر اپلیکیشن کے اندر ہی آپ اپنی پروجیکٹ کو اگر وائس آور کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس اوپشن پر کلک کر کے کر سکتے ہیں تو اس کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ میں وائس آور کر پائیں گے تو لیئر کے اوپشن پر جب ہم کلک کرتے ہیں چوتھا اوپشن بہت ہی ایمپورٹنٹ اوپشن ہے لیئر کے اوپشن پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس پانچ اوپشن اور رونما ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو اوپشن ہے میڈیا کا میڈیا پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہم کوئی اور لیئر ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لیئر کو یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ لیئر آ جائے گی جب یہ لیئر آئے گی تو آپ یہاں سے اسے ان اینیمیشن دے سکتے ہیں اور اوورال اینیمیشن دے سکتے ہیں آوٹ اینیمیشن دے سکتے ہیں اور کروما کی کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کروپنگ کا بھی اوپشن آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کی برائیٹنس کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں اور color filter بھی کر سکتے ہیں adjustment and blending and information کافی option آپ کے پاس یہاں پر آ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ option نہیں آتے تو آپ نے layer پر select کرنا ہے تو آپ کے پاس automatically یہ options آ جائیں گے آپ نے کوئی cut کرنا ہو کوئی specific part کو تو آپ نے یہاں پر part کے اوپر لاکر scissor کے option پر click کرنا اور یہاں پر specific areas کو آپ cut کر سکتے ہیں یہ بھی کافی important feature ہے اس کے بعد آپ نے good can show پر click کر دینا ہے well ایک layer کو آپ نے add کر دیا اب دوبارہ سے layer کے option پر آپ نے click کرنا ہے اور دوسرا option جو آتا ہے effects کا جب ہم اس پر click کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے project میں کسی specific حصے کو for example میں نے یہاں پر لاکر اس ویڈیو کو اور اس حصے کو میں نے blur کرنا ہے تو یہاں پر blur کرنے کے لئے جب آپ نے basic effects کے option پر click کریں گے اور یہاں پر آپ نے blur کے option کو select کرنے select کرنے کے بعد ok کر دینا ہے ok جیسے کریں گے آپ کے پاس یہ blur کا option آ جائے گا اسے پکڑ کے آپ یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں for example میں نے ان کی صرف آنکھیں blur کرنے ہیں تو آنکھوں پر لانے کے بعد اب اس کی hardness کو میں زیادہ کروں گا settings کے option پر click کر کے settings کے option پر click کرنے کے بعد آپ اس کی settings کو بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی hardness کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے good condition پر click کر دینا ہے well یہ ہو گیا اب اس کے بعد layer کے option پر click کرنے ہیں دوبارہ سے اب overlay کے option پر آپ جیسے آپ click کریں گے اگلا option ہے overlay کا overlay کے option پر click کرنے سے آپ کوئی بھی stickers یا کوئی animation کو دینا ہو ویڈیو کے اندر add کرنا ہو تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جو کہ kain master خود provide کرتا ہے تو یہاں پر کافی اچھے اچھے effects ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں ایک effect کو یہاں پر add کر لیتا ہوں کوئی بھی اچھا 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 effect arrow کو add کر لیتا ہے اس کے بعد اپنے good کے انشارم پر click کر دینا ہے اسے پگڑ کے آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اسے adjust کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے in animation overall animation and out animation بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر اپنے good کر دینا ہے اس کے بعد layer کے option پر click کرنے کے بعد اگلا جو option آتا ہے text کا text کے option پر click کر کے آپ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں کچھ بھی نام لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر نام لکھنے کے بعد آپ اکی کریں گے اکی کے اپشن پر clip کرنے کے بعد آپ کا text آ جائے گا اور یہاں پر 特別 اپشن پر clip کر کے آپ کوئی بھی font style use کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر یہ کر سکتا ہوں کوئی بھی font آپ کے پاس ہزاروں font آ جاتے ہیں تو آپ ان font کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور font add کرنے کے بعد آپ نے corner والے layer کے option پر clik کرنا ہے اور یہاں پر آپ color بھی change کر سکتے ہیں اس کا تو آپ کے پاس یہ بھی option ہے animation out animation overall animation alpha تو یہاں پر کافی سارے اپشنز آ جاتے ہیں یہ اپشنز تب ہی آئیں گے جب آپ کسی لیئر کو سیلیک کریں گے جیسے کہ یہاں پر میں فاؤنڈ کو دوبارہ سیلیک کر لوں گا تو یہ میرے پاس اپشنز آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے گوڑ کے انشان پر کلک کر دینا ہے آپ لیئر کے اپشن پر کلک کرنے ہیں اور دوبارہ سے لاسٹ جو اپشن ہے اس کا ہینڈ رائٹنگ کا ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں جب آپ ہینڈ رائٹنگ کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوگا یہ آپ کے پاس ہینڈ رائٹنگ کا نیچے اپشن آ گیا اب یہاں پر آپ نے کسی شیپ کو سیلیک کرنا ہے فور ایکزمپل آپ نے اپنے کسی ویڈیو میں کسی حصے کو ہائیلیٹ کرنا ہے تو کیسے کریں گے آپ نے شیپ کے اپشن پر کلک کرنا ہے آپ کوئی بھی ہائیلیٹ کرنے والی شیپ کو سب سے پہلے سیلیکٹ کریں تو جیسا کہ میں نے ایرو کے اپشن پر سیلیکٹ کیا اس کے بعد کلر کو سیلیکٹ کرنے کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر جیسا کہ گرین کلر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں گرین کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے اور اس کے بعد آپ کی جو لائن ہے جو ڈاٹ کے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے جو لائن ہوگی ایرو کی وہ کتنی موٹی ہونے چاہے تو یہاں پر آپ نے سائز کو سیلیکٹ کرنے سائز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد فور ایکزمپل آپ نے اس کے ہیرز کو ہائیلیٹ کرنا ہے تو آپ نے سوائپ کرنا ہے سکرین کے اوپر اور یہاں پر آپ کے پاس یہ ایرو آ جائے گا تو اس کا اتنا ہی کام ہے اور یہاں پر آپ نے گوڈ کے انشارم پر کلک کر دینا ہے اب فور ایکزمپل آپ نے کسی لیئر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو لیئر کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر delete کا option ہے آپ نے یہاں پر click کر دینا اور یہ layer ہو جائے گی delete اب ایک main چیز کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ no copyright sound effects کے بارے میں ہیں جنہیں use کرنے سے کوئی بھی copyright claim نہیں آتا جو کہ kain master خود provide کرتا ہے no copyright sound effects project کو edit کرنے کے لئے کسی ویڈیو کو edit کرنے کے لئے sound effects بھی بہت important ہوتے ہیں اب وہ کہاں سے ملیں گے آپ نے audio کے option پر click کرنے and audio کے option پر click کرنے کے بعد آپ کے جو sound effects ہوتے ہیں جو کہ kain master provide کرتا ہے وہ آپ کو sfx کے option پر click کرنے سے ملتے ہیں یہاں پر آپ نے click کرنے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ category آ جائے گی sound effects کی یہ میں نے download کیوں ہیں یہ یہاں پر ہوں کے نہیں آپ نے بھی download کرنے کے لئے یہاں پر bucket کے option پر click کرنے اور bucket کے option پر جیسی ہم click کریں گے یہ ہمیں next process کے اوپر لے جائے گا اور یہاں پر جو kain master کا اپنا store ہے جہاں پر یہ سارے sound effects ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اب یہاں پر جو آپ کو music کا option نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پر click رکھنے اور music کے option پر جیسی آپ click کریں گے ساری categories آ جائیں گے sound effects کی جن پر ایک ہی کر کے آپ click کریں گے for example pop sound effects چاہیے ہیں تو مجھے یہاں پر pop پر click کرنے سے یہ میرے پاس pop sound effects آ گئے جنہیں آپ download پر click کر کے use کر سکتے ہیں اور اس کی storage آپ کے نہ تو internal storage میں save ہوگی نہ آپ کے memory card میں save ہوگی یہ صرف kain master application کے اندر ہی store ہوں گے انہیں download اگر کریں گے تو یہ kain master application میں ہی store ہوں گے نہ کہ آپ کے mobile کی storage میں یا آپ کے memory card کے storage میں یہ بات clear ہوگی for example آپ نے music کے option پر click رکھنا ہے اور کسی بھی rdb کوئی بھی آپ کو sound effect چاہیے تو آپ نے world کے option پر اگر click کرتے ہیں تو آپ یہاں سے world کے نام کے جتنے بھی ہیں sound effects کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ sound effect ملیں گے تو اس طرح سے آپ نے ان sound effects کا بھی use کرنا ہے اور یہاں پر یہ چیز important میں نے آپ کو بتا دی اور یہ ایسی basic level کی editing جو کہ introduction میں نے آپ کو بتانا تھا kain master application کا وہی میں نے بتایا اور جب آپ project کو edit کر لیں آپ نے یہاں پر save کے option پر click کرنا ہے and save کے option پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس frame rate کا جو option نظر آتا ہے یہ ہوتا ہے ویڈیو کی smoothness کے لیے آپ نے اسے full پر ہی رکھنا ہے اس کے پاس یہاں پر آپ ویڈیو کی quality کو select کر کے export کے option پر click کر دیں اور export کے option پر جیسے آپ click کریں گے آپ اپنے project کو save کر پائیں گے یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو kain master application کا introduction بتایا کہ kain master کو install کرنے کے بعد آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی تو please do like share and subscribe this channel اگر آپ مجھ سے personally contact کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قیمتی رہ سے مجھے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو instagram twitter and facebook page کا میں نے link description میں دیا ہوئے ہیں جسے آپ easily مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رہ سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ